گرو گرام کے مانسر علاقے میں تیس گاموں کی مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جس میں نگر نگم چناو کا پوری طرح سے بحث کار کیا گیا ساتھی آنے والے ویدھان صبح اور لوگ صبح چناو کے بحث کار کا اعلان بھی مہا پنچائت میں ہو گیا ہے گرو گرام کے مانسر علاقے میں آج مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا دراصل اس مہا پنچائت میں کل تیس گاموں نے حصہ لیا درسل سال 2011 میں مانسر علاقے کی ان چار گاؤں کی 1128 اکڑ جمین کو سرکار ادھگرہن کیا تھا اور کسانوں کا عبیاض ابھی تک سرکار نے نہیں دیا جو تقریباً 900 کرو روپے کے آس پاس ہے پر ایسے میں ان چار گاؤں نے پہلے ہی نگر نگم چناؤں کا بہش کار کر دیا تھا اور اب تیس گاؤں کی سرداری نے مل کر مہاج پنچائٹ میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ آگامی مانسر نگر نگم چناؤں میں تیس گاؤں سے نہ تو امیدوار بنے گا اور نہ ہی کسی طرح سے چناؤں میں بھاگی داری لیں گے مہا پنچائٹ میں شامل تیس گاؤں کی کسانوں کی مانے تو سرکار لگتار ان کے ساتھ بھی دھاپ کر رہی ہے اور یہی کارن رہا کہ تمام تیس گاؤں اس مہا پنچائٹ میں شامل ہوئے اور اس مہا پنچائٹ میں کئی بڑے فیصلے لیے جس میں کہا گیا کہ نگر نگم مانسر میں کوئی بھی گاؤں اپنا امیدوار نہیں بنے گا اور کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا اس کو لیکن مہا پنچائٹ کی کمیٹی میں شامل تیس گاؤں کے ہر گاؤں کی سرداری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہا پنچائٹ کے فیصلے انسار آگامی چناؤں میں بہشکار کریں گے مانسر نگر نگم علاقے میں آنے والے تیس گاؤں کے بہشکار کے بعد جہاں سرکار کو بڑے ویرود کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں مہا پنچائٹ میں سرکار کو بھی چتاو نہیں دی اگر سرکار ابھی بھی نہیں جاگی تو آنے والے ودھان سبھا چناؤں کے ساتھ ساتھ لوگ سبھا چناؤں کا بھی بہشکار کیا جائے گا آج ہماری مہا پنچائٹ میں جو مین فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہویا کہ آنے والے سمیں میں جو نگم کے چناؤں ہونے جب تک ہمارا 1810 اور 1128 ایکڑ کا میٹر سول نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم نے پورا روپ سے چناؤں کا بہشکار کر دیا ہے اور جو ہمارے یہاں سے میئر کے پرتیاکسی ہیں یا پارشد ہیں کہ پرتیاکسی ہیں انہوں نے بھی ہماری اس میں سہمتی جاتا ہے کہ وہ تب تک ہمارا فیصلہ نہیں جائے کوئی بھی آدمی کسی بھی پرکار کا کوئی اپنا پرچار پرشار نہیں کریں گے کیا بھی جی پی کے بڑے نیتہ اگر یہاں آگے تو ان کا بھی گروہ دیتیز گاؤں کریں گے نہیں بھی جی پی کے بڑے نوتہ اگر ہمارا سمجھ دان کرنے آئیں گے تو موسٹ ویلکم اگر ہمارا سمجھ دان کے لیے آگے تو ہمارا ان کا بہشکار یہ جو یہ انیس مارچ کو انیس مارچ کو جو ہم چار گاؤں نے پنچائت کر کے چناؤں کا میر چناؤں کا بہشکار کیا تھا تیس گاؤں نے آج اس ہماری بات پر مہور لگا دی میں آپ کے چینل کے مادم سے تیس گاؤں کی سرداری کا دنیواد کرتا ہوں اور یہ مہیم جو آج چلی ہے یہ آگے لمبے ٹائم تک چلے گی ہمارے آپ کے چینل کے مادم سے سرکار کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گیہرہ سو اٹھائیس کا جو ہمارا مدہ ہے وہ اٹھارہ سو دس کا ایک سو باسٹ ہو نو سو بارہ ہو جو بھی مدہ دکشن اریانہ گرگاؤں کے سرنڈنگ جو گرگاؤں جلے کے جو مدہ ہیں سرکار ان کو نپٹا دے سرکار کے لیے فائدے کی بات ہے اگر ہم کانگریس کی سرکار بدلنا جانتے ہیں تو بی جے پی کی بھی سرکار بدلنا جانتے ہیں سرکار لوگوں کو کمجور نہ سمجھے جو دکشن اریانہ کے لوگ بولے بالے اور سانت ہے وہ اتنے اگر روپ بھی لینا جانتے ہیں میں تو آپ کے چینل کے مادم سے سرکار کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کانگریس کا سوپڑا ساپ ہو گیا آج ادھیک جی نے فیصلہ کر دیا ہے آگے وہ جو دھرنا ہے وہ سینکت دھرنا چلے گا گیارہ سو اٹھائی سو اٹھارہ سو دس اکڑکا اور آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں ہم ایک انچی جمین پر سرکار کو اچ ای سائی ڈی سی کو کبجہ نہیں دیں گے جب تک ہماری ساری باتیں سوٹ آؤٹ نہیں ہوگی ساری ندہ آگے گا اس کا بیس کار ہوگے سار سمتی سے فیصلہ ہوگے کوئی آئے گا ہی نہیں کنڈیڈیٹ کوئی کنڈیڈیٹ نہیں آئے گا اور جو ہنجی اس کا بیس کار ہوگا ستہ کا بیس کار ہو رہے ہیں ستہ سے ہماری لڑائی ہے ستہ نے ہماری بات سلجانی ہے سرکار نے ہماری سوٹ آؤٹ کرنی ہے کنڈیڈیٹوں نے نہیں کرنی جو میر کے کنڈیڈیٹ ہیں ہماری سوٹ آؤٹ نہیں ہوگی ہے بات بات ہوگی ہے سرکار سے سرکار ہماری اگر بات کی سہمتی لیتی ہے نڈہ صاحب آئیں موڈی صاحب آئیں کھٹر صاحب آئیں کوئی بھی آئے لیکن وہ ہماری سب کا اگر ہماری بات مان لیں گے سب کا سواگت ہے اگر بات نہیں مان لیں گے تو سب کا بھائیس کار ہے سمپل سی بات ہے اس میں کوئی دورہ پڑھیں سرکان بھائی کئی دنوں سے پردرسل کر رہے ہیں دیکھو انہوں نے 90 لاکھ روپے سرکار نے دیئے تھے اور آج 2011 میں سرکار نے پیسے دیئے تھے 80 لاکھ روپے دیئے تھے اور انہوں نے اس ٹائم سرکار نے پیسے ٹریجریم ڈالیتے ہیں اسی ٹائم واپس لکار لیے تو یہ تو سرکار سے گوھار کر رہے ہیں اگر بھائی ان کا بیاد تو مارے کو دیا جائے اور جائز بات ہماری کوئی نہ جائے جائے تو بتا تو اور آگے چناؤں کو بھائیس کار ہو ہی رہا ہے اس میں کوئی دورہ کی بات نہیں کوئی بھی کنیڈیٹ گاؤں کے اندر نہیں گسے گا چناؤں کے لیے یہ ہم سرکار سے چنتی ہے پچ گاؤں میں ہماری پلچائت ہوئی ہے یہ نگم کا چناؤں کو بھائیس کار کے لیے ہوئی ہے اور یہ سرو سممتی سے ہم نے فیصلہ لے لیا ہے کہ اس چناؤں کا ہم بھائیس کار کریں گے کتنے گاؤں سریس میں پہنچ رہے ہیں تیس گاؤں ہیں سوسائٹی سیکٹر سب ہی بھائیس کار کر رہے ہیں اس کا یہ سرو سممتی سے یہ بات ہے جب تک ہمارا یہ اٹھارہ سو دس اور دیارہ سو اٹھائیس اکڑ جو جمین ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے جب تک یہ بھائیس کار بھی رہے گا اور اس سے آگے ویدان سبھا اور لوگ سبھا تک بھی یہ ویستار کریں گے ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی کوئی نہ بوٹ مانگے گا نہ کچھ سب کا سرو سممتی سے ہے حیصلہ پہلی گری بات گیا ہوں باردور پوشٹ رہا پیسے گا ہم نے تو آتما تو بیس کار کرتے ہیں پوشٹ جو پہلے لگ رہا ہے وہی لگ رہا ہے باقی نہ لگے گا وہ